ہیلو گائز بیک سوچ رہے گے کہ یہ لائیو شریم کدر گئی ہے اس ہفتے کی جلدی بند کرنی پڑ گی تو مجھے پتہ لگا کہ میرا یار دکی وہ پہنچا ہوا ہے دبائی اکیلہ اکیلہ اور اس کو میں نے ابھی نہیں بتایا ہوا کہ میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اس کے سرپرائز ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا میس کر رہا ہے میں نے اس کو بولا کافی بھائیں نے چھپا کے رکھی ہیں باتیں میں نے کہا چھاپا مارتے ہیں بس جلدی بھی پیکنگ سٹارٹ کرنی ہے جیسے سٹریم بند کی ہے ریڈی ہونا سٹارٹ کر دیا ہے گبرو میرے ساتھ سیم میں صرف اس کو پتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا اور بھائی نے جو ایک گاڑی لیا چھوٹی سیم نہیں وہ میں تمہوں کو جانے سے پہلے دکھاؤں گا بہت مزا آنے والا ولوگ سے میں کہتا ہوں انی پادنی ہے انی پادنی ہے ویشی ہونے لگے ہم ساری تو پتہ جب ہم سارے مل جاتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں جی ہاں ویشی ہم نے پہنچنا ہے جلدی اور ٹائم بہت ہی کام ہے ریاکشن میں چاہتا ہوں کتنا ہیوی ریاکشن ہونے والا ہے سوچو ذرا سوچ کالی جینز ہیں یہ اس کے ساتھ ہم یہ اولی شرٹ پہن لیں گے اور اس کے بعد یہ پارٹی جینز میں نے خریدی ہے جیان تم لوگ کی طرح کیا رہے ہیں تم لوگ بھی آؤ تم لوگ بھی میں بیگ میں ڈالتا ہوں آجو تم لوگ بھی جا رہے ہیں میرے ساتھ جب میں نے جانے ہیں اندھوں نے بچے کے ساتھ نکل جانا تو اس کا انتظام میں اپنی لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اکیلا میں نہیں رہنا تو میں اب لے لگوں شاور ٹھیک ہے سمیل میرے سے بہت آ رہی ہے ہفتہ پہلے میرے خیال سے میں نہایا تھا جیگٹ سے بھرپور طرح کی پسینے کی بھو آ رہی ہے میں نہ لے جا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے ایک چیز کا ڈال لگ رہا ہے کہیں گبرو اس کو بتا نہ دے اور میرے ساتھ جو ہے الٹا پرینک نہ ہو جائے سمجھ رہے ہو پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ کھا جاؤں گا میں کھا جاؤں گا گبرو گر کچھ کیا تمہیں سہرامی اچھا یہ پکی ہے میری فیوریٹ چکن بریانی یہ چپ چپ چاول بہت ہے بیچ میں اس کو میرے کھال سے بکس کریں گے مزہ ہی آ جائے گا مزہ ہی آ گیا تباہ کر دی ہے میں نے سب کچھ یار تیرا انڈ ٹائم پہ بلکل لاس مومنٹ میں کیوں رولا کرتا ہے بھی یار مجھے کال کر اور نیچے اس کا میسیج دیکھو میس یوں بیٹا میں آ رہا ہوں ریڈی ہو جائے تو گائز بھائی فائنلی ریڈی ہو چکا ہے جانے کے لیے چیک کرو کیسے دکھ رہے ہیں میرے خیال سے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہوں ساتھ بجنے والے ہیں ساڑھے نو بجے فرائٹ ہے میرے خیال سے ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں پونہ گھنٹہ بھی لگ جانا ہے بھائی جل بھی جل بھی سب پچھ نکلو 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 ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں آ گیا ہے لیپ ٹوپ پا بیگ نہیں بھولنا میں نے دیکھا کہ کافی ڈیلی ولوگر جائیں اپنے لیپ ٹوپ پا بیگ بھول جاتے ہیں سمجھ رہے ہو تو یہ گاڑی ہے بھائی کی یہ دیکھ لو اندر سے ابھی اس کو چلاتے ہیں چھوٹی موٹی گاڑی ہے یار گریب لوگ ہیں ٹھیک ہے میں نے سوچا لے لیں گاڑی میرا مطلب خرید لیں گاڑی کا اندرونی جو ہے موینہ کر لو تم لوگ سارے ٹھیک ہے جو کہتے سے دیکھنی ہے ہلکی پھول کی گاڑی ہے یار گریبوں والی گاڑی ہے کیوں بھائی گریبوں والی گاڑی ہے نا بے شک بہت گریب ہے یہ بہت گریب ہے گریبوں والی گاڑی ہے یار چھوٹی موٹی میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں میرا مطلب کے خرید لیتے ہیں جی ٹی اے میں تو ہم خریدتے رہتے ہیں لیکن میں نے کہا ریال میں بھی تھوڑے ذرا جو ہے نا بھائی چکر ہی لگ رہا آج مجھے بتا ہے ہاں بھائی جائے فل تیل سے ناکی آئی بھائی ہے نا میں بھائی جو لانا سلپ اور یہ چہرے سے گائز میں تو بڑا تھکا ہوں ٹھیک ہے کل شٹریم بھی کی ہے ٹٹی پجی جیسی بھی تھی ٹھیک ہے اب بھائی ریڈی سٹیڈی ہو کے نکلنے لگا ہے گاڑی میں لیکن بھائی صاحب اٹھو ہلو تم نے چھوڑ گیا نا مجھے اٹھو 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 بھائی صوڑ گیا نا جلدی گرو تو رام سے بیٹھ کے سینڈوچ کھانے لگا اے کیا مجھے پاسپور رہے گیا مجھے آنڈی آٹوک کے بیگ میں ہے اچھا میں جوڑ رہا گی مجھے لگ رہا ہوں آج مجھے لگ رہا کہ جیسی میں نے لینڈ کرنا نا دوبائی لڑکیوں نے پاول ہو جائے نا مجھے کیسا کہہ رہا فائنلی ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں آل موست پہنچ ہی گئے میرے خیال سے فائنلی ائرپورٹ پہ مجھے لگی بڑی تگڑی قسم کی بھوک کیونکہ یہ یہ دوزف بھی تو بڑھنی ہے نا بھائی ٹھیک ہے چیک کرو بڑے مزے کا شوارما لگ رہا اس میں یہ چپس بھی ڈال رہے ہیں شوارما بکر آ گیا ہے مزے دا رہا ہے میں نے پہلی بھائر لیا میں نے پہلی بھائی لیکن چھوٹا بہت ہے یار اس فائنلی شوارما شوارما کھا گے جو ہے بھائی آ گیا کے سامنے لیکن راش چیک کرو بھائی میں تو لائن میں نہیں لگ رہا چیک تو کرو یہ دیکھو اتنی لبی لائن میں نہیں لگ رہا بڑا سین بھائی میں لڑکیوں کے ٹھولیٹ میں گوز گیا میں لڑکیاں کھلی میں شیشہ پہ دیکھ رہا چلو جلدی سے آپ درہ لکھ دی بھائی لینڈ کر چکے ہیں دو بھائی یار میں نے بیلڈنگ شیلڈی کی میں نے ویڈیو نہیں پنایی کیونکہ مجھے ویڈو سیٹ نہیں ملی وہ انکل ایک تھے میں نے ان سے بولا وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا چھوٹی کرو میں تو گھنٹے دو گھنٹے مجھے لاک جانے ہیں نکلنے سے پہلے یہ دیکھو اور سننے میں آیا کہ وہاں پہ اپی بھی آیا اپی لو بھی آیا وہاں پہ میرا فیوریٹ جی امیگریشن ہو گئی ہے کلیر اب جا رہے ہیں بیگ پک کرنے بڑا رش ہے گائز بہت رش ہے یہاں پہ پھر گائز ایک مسئلہ ہو گیا چوتا صاحب وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بیگ کی نشانی یاد ہی نہیں آ رہی کیا تھی سارے جیسے بیگ لگ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں میرا بیگ کون سا ہے مل گیا تو مل گیا نہیں تو ایسے بائی نکل جائیں گے جی مل گیا بیگ مل گیا مل گیا مل گیا چلو 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 سب کچھ کلیر ہو گیا ہے بیگ شاک بھی لے لیا ہے ٹھیک ہے اب ایک جیسے پہ جا رہا ہوں فٹا فٹ سے ٹیکسی پگڑنی ہو شون کر کے پہنچنے لوکیشن پہ سارے ماں پہ کٹھے ہوئے ہیں کسی کو نہیں پاتا سنا گبرو کے گیم میں آ رہو یار ہیوی سین ہونے والے بزردار مل گیا 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی